پنجاب میں سکھ سمودھاؤں کے مسئلے میں آج ملیر کوٹلا کے ایم ایل ای ہاؤس میں کالی دل کے کارکرتوں کی ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں ستیتی سے نپٹنے کے لیے اہم فیصلے لیے گئے میٹنگ میں سمودھن کرتے ہوئے پدھم شریع اجہار عالم نے کہا کہ دو لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں جن کا آج سبھی اکالی ورگروں نے افسوس جاہر کیا انہوں نے سرکار سے مانگ کی کہ انہیں اس بہتر معافجہ دیں آج ملیر کوٹلا اسیمبلی کونچونسی کے ہندو سکھ مسلمان جو بھی اکالی دل کے عوضیدار یا ورکر صاحبان آگو صاحبان ہیں ان کی میٹنگ بلائی گئے انہوں نے ایک تو گردورا صاحب میں جو بیر کی بیادی ہوئی ہے گروگران صاحب کی بیادی ہوئی ہے اس کی مضمت کی ہے دوسرا جو پلیس فائرنگ میں دو لوگ دو جوان مارے گئے ہیں ان کی شہادت پر بھی افسوس کیا ہے اور ساتھی سرکار سے ان کو بہتر سے بہتر معافضہ دینے کی اور ایڈیسٹ کرنے کی مانگ بھی کری ہے اسی کے چلتے ملیر کوڑلا کے بی ڈی پیو کے دفتر میں بھی بی ڈی پیو سنتوش کمار نے گاموں کے سرپنچوں کو اپنے دفتر میں بلایا اور ان سے گاموں کے سبھی دھارمک ستھانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی بات کہی ہے آج جسی بلاک برے کوڑلا دو دے سارے سرپنس احبان اتھے سامتی مہبران نو اس کر کے تھے بلایا کہ مجودہ جو حلات چل رہے نہیں گے اس دا سارے سکھ پایچارے نو کی بچے بچے نو اس گال دا بہت دکھا ہے آج سرپنچہ نو اسی سندیش دیتا ہے کہ اس سارے گروہ کرانے بچ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے اور اوٹھے ٹھیکری پیر دا پرابند کیتا جاوے تیزری گل کے جدوں کی اپرا بندہ اوٹھے گردو برو کاردے بچے ہوں دا تو دی بشیشتہ اورتہ نگرانی رکھی جاوے کیوں متھا ٹیکنا رہے ہیں جہاں کوئی گلتھرک تنی کرنا رہے ہیں سرپنس صاحب نے سانو سارے سرپنچہ نو پروسہ دیتا کہ اسی ٹھیکری پیرہ بھی لاما گے اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگان گے اور جو کوئی شرارتی انصر فڑا گیا تو انہوں تراند پرشاشتیں حوالے کر کے قانونی کارپی کروائی جاؤ گی ملے کٹلا سے آجار ٹی وی نیوز کے لیے صدیق ساغر کی رپورٹ